نمشکار دوستو جولی ڈیری فارم میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے حاضر ہیں نئی گھائیں لے کے سبھی جو گھائیں ہیں بہت ہی اچھی کوالٹی کے اچھے ریکارڈ کے ساتھ جو میں نے خود سیلیکشن کی ہے ہمارے ناسک کے کسان بھائی کشور رگونات اہارے جی کے لیے اور علی باغ سے حریش وصن جی کے لیے جو میں نے سیلیکشن کی ہے وہ میں ایک بار آپ کو گھائیں آپ کے ساتھ سانجی کرنا چاہتا ہوں اور ون بائی ون آپ کو ان سب کی ڈیٹیل دوں گا کہ کس پرکار کی گھائیں خریدی ہیں اور کیسی گھائیں ہیں سو پوری لاس تک ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو کچھ باتیں آپ کے ساتھ سانجی بھی کروں گا جو آج کل لمپی سکین چل رہی اس کے ریگارڈنگ کس پرکار کی گھائیں آپ خریدیں اور کیسے اس لمپی سکین سے بچا جائے وہ سب آپ کے ساتھ باتیں سانجی کروں گا مین مقصد وہ ہی تھا ویڈیو بنانے کا باقی ویڈیوز تو روز کے روز آتی رہتی ہے سو کسان بھائیوں ایک تو جس کسان بھائی نے چینل سسکرائب نہیں کیا کر لیجئے تاکہ اچھے اپ ڈیٹس آپ کو آتے رہے اور کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے بہت آپ کو فائدہ دے گا یہ چینل زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ باتیں بتاؤں جو آپ کے لیے لابدائک ہو باقی ایسا کوئی بیچار نہیں ہے گاہ بکری ہے ویڈیوز کے قرن ایسا کچھ نہیں ہے گاہ تو بکتی رہتی ہے سو یہ جو آپ پہلے نمبر پر گاہ دیکھ رہے ہیں یہ پینی میکر کی گاہیں ہیں اور پانچ ہزا تریپن نمبر کا اس کو ڈینمارک کا سیمن لگا ہوا ہے کھول کے دکھاؤں گا اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب ہی گئے ہوں کہ بھی لگ بگ 6-7 دن پہلے ہفتہ پہلے ہم نے ان کی ایف ایم ڈی کی ویکسن کی تھی تاکہ کسی کو کوئی پرولم نہ آسکے راستے کے لیے بہت پرولم چل رہی ہے ایف ایم ڈی کی بھی لمپی سکن کی خاص کر کے میں کسان بھائیوں کو بینتی کرنا چاہوں گا کہ ابھی جتنا ہو سکے منڈیوں کو ایوائیڈ کریے خاص کر کے جو گجرات کے ہمارے کسان ہیں وہ منڈیوں میں جانا بہت پسند کرتے ہیں پر وہاں سے دھوکھا کھا کے تو پھر اپنا دل توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پہلے بیات کا چونتیس پیتیس لیٹر دودھ کا ریکورڈ ہے بولنے کو چالیس بول دوں پہنٹالیس بول دوں پر اس وقت بھی ہم نے جو ان کو گائے ہم نے سب ہی بتا کے دیئے کہ پیتیس لیٹر کے اوپر کی گائے بول کے دیئے پینی میکر کی گائے ہیں ڈینمار کا پانچ ہزا تریپن نمبر کا اس کو سیمن لگا ہوا ہے گیارہ نمبر آپ گائے دیکھ سکتے ہیں اور یہ کشور بھائی کے فارم پہ جاری ہے اورڈیڈی ان کے پاس اسی بھینسے ہیں پر اسی بھینسوں کو اب وہ بیج کے دیرے دیرے گائےوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں انہوں نے تو بولا تھا کہ تیس لیٹر کے اوپر گائے چیئے اور پانچ گائے ہم نے پانچ لاکھ روپے کے حساب سے دیئے لاکھ روپے کے بجٹ کے حساب سے دیئے ان کو اور اکیلی یہی گائے میں نے ایک لاکھ بیس ہجار میں خریدی ہے ان کو دیئے ایک لاکھ بیس ہجار میں تو ایسے بتاؤں گا آپ کو ون بائی ون کس پرکار کی میں نے گائے دیئے اور کیا کیا ریٹ میں گائے دیئے اب یہ دوسرے نمبر کی جو گائے ہیں یہ بھی کشور بھائی کو ہی جاری ہے دیکھیں پٹھا کتنا جبردست ہے فرق کوئی بھی نہیں ہے گائے میں پر تھوڑا کیا ہوتا ہے کہ کلر کا فرق پڑ جاتا ہے جس کے کارن تھوڑا بہو بڑھ جاتا ہے اور تھوڑا بریڈ کے اوپر بھی فرق پڑ جاتا ہے یہ جو گائیں آپ دس پرسنٹ مطلب کے کروس بریڈ میں مان سکتے ہیں اور اس کا پانچ نمبر ٹیگ نمبر ہے یہ ڈسکور کی گائے ہیں اور سی آر وی دھنوں کا اس کو سیمن لگا ہوا ہے اور پہلے بیات میں ستہائی ستہائی سٹھائیس لٹر دودھ دیا تھا اس نے چھ دات کیا اور دوسرے بیات میں بچہ دے گی یہ ہم نے ماتر 90,000 روپے میں دیئے ملکہ پورا بجٹ ان کو ہم نے پانچ لاکھ روپے کا بجٹ بنا کے دے دیا ہے اس وقت بھی جس حساب کا اڈر ہے کدھ کارٹھی ہے بوڈی ویٹ ہے آج کل ہر کوئی فارم والا 40 لٹر 45 لٹر 50 لٹر عام باتیں کرنے لگ گیا ہے پر ہم نے یہ والی گائے ان کو 32 لٹر دودھ بول کے 30 سے 32 لٹر دودھ بول کے دیا دیکھئے کیا شاندہ اڈر کوالٹی ہے بہت بڑی اگاہ ہیں دودھ میں بھی اچھی ہے پیروں سے مجبوط ہے اور کسی طرح کی کوئی اس میں ایسا نہیں ہے پہلے ایک ایک گائے کا ویڈیو بنا کے دکھایا گیا ہے کہ کہیں اس کو کوئی سکن پرولم یا کسی پرکار کی کوئی پرولم تو نہیں ہے سو یہ چیز کا بہت دیان دیا گیا ہے سو یہ بچڑی ہے 25 نمبر کی یہ ہمارے علی باک کے جو ہیں دو دار کی بچڑی ہے علی باک کے ہریش واسند بھائی نے لی ہے اور یہ ہم نے ماتر دو گائے ان کو ایک لاکھ پیسٹ ہزار میں گھر پہ پہ پہنچ کی ہے پھر یہ دوسرے نمبر پہ بچڑی آتی ہے کھیری بچڑی ہے مو سے کھول کے بکھائیو داندوں کھائیو پہلے داندوں کھائیو دیکھئے کھیری بچڑی ہے اتنی جواردست کھیری بچڑییں بہت کم ریئر دیکھنے کو ملتی ہے دیکھئے شائن ہی کتنی جواردست ہے اس کی جو سکین کوڈ ہے بہت ہی جواردست ہے اور پھٹھا اتنا جواردست ہے چالیس ایک سو ٹھائیس نمبر ہے اس کا اور ای بیس ہلک کا سیمن لگا ہوا ہے جب یہ میں نے شوارڈ ویڈیو ڈالی پہلے دن ہی بھگ گئی تھی اور کشور بھائی نے یہی گائے دیکھ کے تو ہمارے کو میسیج کیا دیکھئے لنبی اور ہر ایک چیز میں بہت ہی جواردست ہے یہ اپنے ان کو ایک لاغ روپے میں دی ہے بچڑی کھیری بچڑی دیکھئے کس پرکار کی ہے ایک دم چست فورت ہے آرام سے پہلے بیاد میں تیس سے بہتیس لٹر دودھ دینے والی بچڑی ہے جس کا ٹیگ نمبر آٹھ ہے اور لگ بک پندرہ سے بیس روز ابھی بچہ دینے میں پڑے ہوئے ہیں پھر ساتھ میں یہ دوسری بچڑی آتی چالیس ایک سو بیس کی اس کو بھی اے بیس ہلک کا سیمن لگا ہوا ہے کوئی ایک روپے کا دونوں بچڑیوں میں فرق نہیں ہے کھیری بچڑی یہ بھی داتوں سے کھیری ہے بلکل دیکھئے جمع کھیری ہے لے جائیے ابھی تک دانت توڑے نہیں ہے بچڑی نے دیکھئے ہر ایک چیز میں سکن کوٹ دیکھئے جبردست ہے پرنٹ کتنا اچھا ہے ملکہ دیکھتے ہیں کہ کبھی اس کو دیکھیں ہیں اس کو دیکھیں دونوں ایک سے بڑھ کرے کہ کوئی دس روپے کا فرق نہیں ہے کسی میں بھی دونوں اپنا اپنا بتاتی ہے کہ وہ آگے ہے کہ وہ آگے ہے تو یہ بھی ہم نے ایک لاکھ روپے میں دی ہے ہیری بچڑی آج کل لیٹیس جنریشن کی ملنی بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ جو ہمارے کسان بھائی ہوتے ہیں ان کی بھی آٹھاڈ نونو دس دس سال کی محنت ہے اس کے بعد یہ فیفت سیونت جنریشن کی بچڑی آتی ہے یہ ہمارے ہریش وسند بھائی نے لی ہے سو یہ دو گائیں تھی جو ہم نے ایک لاکھ پیسٹ ہزار میں ان کو گھر پہ پہنچ دی ہے ویٹ ٹرانسپورٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کس پر آگار کی بچڑی ہیں تو ایسے جو بچڑی اگر آپ بھی کل کو اوڈر دیتے تو اس کے لیے ایڈوانس بکنگ کرانی پڑتی ہے پھر جا کے ہم دور دور بہت دور دور فارموں میں جانا پڑتا ہے تو تب جا کے ہمارے کو ملتی ہیں ایسی بچڑی ہیں سو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تو باقی میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں یہ گلیکسی کی ہے یہ فور سیل ہے کی بچڑی ہے نیچے اور لگ بگ ابھی 25 سب اس لیٹر دودھ پہ چلی گی تھی پر ہم نے ان کی ویکسین کی تھی ایف ایم ڈی کی اس کے کاران ابھی 22 سلیٹر دودھ پہ چل رہی ہے تو پھر دوبارہ جب ٹریلنگ کر کے جائے گی پندرہ بیس روز میں دوبارہ اپنے ملک ریکورڈ پہ آ جائے گی بہت اچھی وینس آپ دیکھ سکتے کس پرکار کیے دودھار اپشو لیے تاکہ جب ہم اون لائن گائے بیچتے ہیں بہت ہی زیادہ ہماری ریسپونسپلیٹی بڑھ جاتی ہے کہ ایک انسان ہمارے پر آنکھیں بند کر کے وشواث کرتا ہے تو ہم بھی اس کے اوپر کھرے اتر سکیں پھر یہ لاشٹ نمبر پہ یہ چالیس ایک سو سولہ کی گائے جو لگ بک چھے سے سوا چھے پھٹ ہوچی ہے اور لگ بک 32 لیٹر دودھ پہ پہنچ کی تھی پر اس کی بھی ہم نے ویکسین کی تھی تو ویکسین کرنے کے بعد پشو کو تھوڑا فیور ہو جاتا ہے تو اب ایک دم ٹوٹلی کمپلیٹ ہے آپ وینس چیک کر سکتے کس پرکار کی اس کی وینس ہے اور ایہ اڈر کوالٹی بہت جو دست بناتی ہے پورے کومپیکٹ بناتی ہے گھائیں اور چھوٹے چھوٹے کان ایک دم میرے سر کے جدنی گھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی ٹوپ کوالٹی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویکسین ہم نے کی ہوئی ہے تو پتہ لگتا ہے سو کسان بھائیو یہ تو ہماری گھائیں تھی اب میں آتا ہوں لیمپی سکین کی طرف لیمپی سکین جو ہے وہ جو خراب مکھی ہوتی ہے ایک انفیکٹیڈ اینیمل کے اوپر بیٹھ کے دوسرے اینیمل پر بیٹھتی ہے تو اس کے کارن دوسری گھائیں بھی انفیکٹیڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بچاو کے لیے آپ جیسے جو پولے ہوتے ہیں گوبر کے سوکے ہوئے گوبر کے تو ان پولوں کا پریوک کر سکتے ہیں اس کے اوپر کپور گوگل ڈال کے اور ساتھ میں نیم کے جو پتے ہوتے ہیں وہ لگا کے اس کو آگ لگا کے تو آپ دھوہا کریں گے یگ کی طرح وہ بہت فائدہ دے گا آپ کو سو اس سے مکھی مر جاتی ہے تو یہ چیز کا دھیان رکھئے کہ اپنے انیملز کو تندرس رکھئے مانڈی سے مال مت لی جی ہو سکے نیچے سفائی رکھئے جاتے زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برسات ہو رہی ہے پر ہمارے پھر بھی کس پر گیاں سفائی سکھا ہے اگر اندر اپنے مٹی والا کچھا جگہ رکھا ہے تو وہ بھی دیکھئے ایک دم سکھا ہم فالتو انسان کو ابھی فارم میں انٹری نہیں دینے دے رہے اور اپنے انیمل کے اوپر فوکس کر رہے ہیں یہ سٹرائکر کی بچڑی ہے جو ہم نے آپ کو 20 نمبر والی گائے دکھائے تھی کشور بھائی کی تو یہ سب گائے تھی آج کی ویڈیو ہے کس پرکار کے ساتھ اچھے کے ساتھ اور فل ویقس نیٹی اور اچھی فیڈنگ کے ساتھ ہیلتھی انیمل سا کسٹمر کو پروائیڈ کر آئے جو ہمارے ساتھ جوڑے گا تو اچھی ترے ہر ایک فیڈنگ فارمولیشن ہر ایک چیز کی سوویدہ دی جائے گی ٹریننگ کی بھی پینی میکر کی اس پرکار کے انیمل سو لے کے باہر رکھے ہوئے تو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس پرکار کے اچھے دودارو انیمل کے لیے جوڑے رہیے جولی ڈیری فارم کے ساتھ ہزیر 24 گھنٹے آپ کی سیوہ کے لیے جائے ہند جائے بھارت جائے جوان جائے کسان دن نواد